نیکسٹ انڈوکرین گلنڈ ہے ہمارے پاس تھائرویڈ گلنڈ اب اگر ہم اینڈوکرین گلنڈ کے بات کرتے تو ہماری باڈی کے اندر سب سے بڑا جو انڈوکرین گلنڈ ہے اس کا نیم کیا ہے تھائرویڈ گلنڈ ہے اب یہ مجود کام پر ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم ائر پاسج بے دیکھتے ہیں تو ائر پاسج بے نے necesit cavity duct Phantomافみなぁ کے بعد pharynx pharynx کے بعد the little else کے نیچے آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا تھائرائیڈ گلینڈ اس پریزنٹ بیلو دا لیرنس یہ دو طرح کے ہارمون پروڈیوس کر رہا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کو چاہیے آئیوڈین کیا چاہیے آئیوڈین اس ریکوائیڈ آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں یہ اس آئیوڈین کی بات کرتا ہوں تو یہ آئیوڈین مجود ہوتا ہے ہمارے سالٹ کے اندر یہ ہمارا جو سالٹ ہوتا ہے جو ٹیبل سالٹ ہے نیسیل اس کے اندر آئیوڈین مجود ہوتا ہے اب اگر سم ٹائم کیا ہوتا کہ ہمارے باڈی کے اندر آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے اس آئیوڈین کو تلاش کرنے کے لیے کیا کہا میں نے میں نے آپ سے کہا اگر باڈی میں آئیوڈین کی کمی ہو گئی تو آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائرائیڈ گلینڈ کو جب تھائرائیڈ پروڈیوس کرنا ہے تو اسے تو آئیوڈین چاہیے تو وہ کیا کرے گا وہ بلڈ میں سے آئیوڈین کو تلاش کرے گا جب وہ ضرورت سے زیادہ کام کر کے بلڈ میں سے آئیوڈین کو تلاش کرے گا اس وقت جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ پھول جائیں گے ہم اسے نام دے دیں گے گوائٹر کا اب سمجھ میں آئے کہ گلے جو یہاں سے پھولتے ہیں وہ کیوں پھولتے ہیں کیونکہ سم ٹائم ہمارا جو باڈی ہوتی ہے اس باڈی میں آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو آئیوڈین کے کمی کے وجہ سے تھائیرویڈ گلینڈ زیادہ کام کرتا ہے آئیوڈین کو ڈھونڈنے کے لیے بلڈ میں سے ڈھونڈنے کے لیے جس کی وجہ سے جب وہ ایکسٹر کام کرے گا جو تھائیرویڈ گلینڈ وہ کیا ہو جائیں گے ان کی کیا ہو جاتی ہے وہ گوائٹر میں چینج ہو جاتا ہے ایک ڈزیز ہو جائے گے اس نے میزا گوائٹر میں نے آپ سے کیا کہا کیا آئیوڈین سو باڈی کو اندر کیا ہے باڈی ہیف لیس ام آنٹ آف آئیوڈین سو ان دس وی آئیوڈین کے کمی ہوگی تو جو تھائیرویڈ گلینڈ ہیں وہ زیادہ کام کریں گے تھائیرویڈ گلینڈ جب زیادہ کام کریں گے ان کو تلاش کرنے کے لیے تھائیرویڈ گلینڈ سوچ جائیں گے سوزش کا سکار ہو جائیں گے سویلو ہو جائیں گے ہم اسے کیا نام دے دیں گے اس کنڈیشن کو نام دے دیں گے گوائٹر کا کیا نام دیں گے گوائٹر کا اب بھئی اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے انگپورٹنٹ کیوں ہے تھائیروکزن ہارمون یا تھائیروکزن گلینڈ تھائیروکزن گلینڈ ہمارے لیے انگپورٹنٹ اس لیے ہے بکاس یہ تھائیروکزن ہارمون پروڈیوز کرتا ہے اور اگر میں اس تھائیروکزن ہارمون کی بات کرلوں یہ جو تھائیروکزن ہارمون ہے یہ ہماری باڈی کے اندر میٹابولیزمز کے لیے بہت زیادہ انگپورٹنٹ ہے کس کے لیے میٹابولیزمز کے لیے یا پھر فوڈ کی آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے لیے فوڈ کی آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے لیے بھی بہت زیادہ انکپورٹنٹ ہے لیٹس پوز فرز کریں میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی آپ نے بچے فوڈ کھائی کھانا کھایا اب اخراک نے ٹوٹنا ہے ہمارے باڈی میں جا کے اب اس کو توڑنے کے لیے کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں اور اخراک کو توڑنے کے لیے ہمیں ہارمن کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہارمن کونسا ہے تھائیر آگزین ہے وہ کونسا ہے تھائیر آگزین ہوتا ہے تو اگر تو تھائیر آگزین ہوگا اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کے اندر اخراک کی ڈیجیشن اور جتنے بھی میٹابولیزمز ہیں وہ نارملی طور پر ہوتے رہیں گے لیکن اگر اس کی کنسنٹریشن لو یا زیادہ ہوتی ہے اسے ہماری باڈی کے اوپر فرق لازمی طور پر پڑے گا صحیح ہے اگر تو نارمل ہے اگر تو نارمل تھائیر آگزین پروڈیوز ہو رہے تو نارمل میٹابولیزم باڈی کے ہو رہے ہیں لیکن اگر تھائیر آگزین کم یا زیادہ پروڈیوز ہوگا اسے ہماری باڈی کے اوپر اس کے ایفیکٹ لازمی پڑیں گے دو طرح کے کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ہائپو تھائیر آگزین آگزین اور دوسرا ہے ہمارے پاس ہائپر تھائیر آگزین ہائپو تھائیرڈیزم ایڈ ہائپر تھائی رو ڈیزم ہائپو تھائیرڈیزم میں کیا ہوتا ہے بچے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو تھائیرائیڈ گلینڈ ہے وہ تھائیراؤکزین ہارمون کم پروڈیوس کرتا ہے تھائیراؤکزین ہارمون کم پروڈیوس ہوگا جب تھائیراؤکزین ہارمون کم پروڈیوس ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے میٹابولیزم کیا ہو جائیں گے سلو ہو جائیں گے کیونکہ میٹابولیزم کے لیے کیا چاہیے تھے تھائیروکزن چاہیے تھا اب تھائیروکزن کیا پروڈیوز ہو رہا ہے تھائیروکزن is less پروڈیوز تھائیروکزن is less پروڈیوز تھائیروکزن جب کم پروڈیوز ہوگا تو یہ کیا کرے گا ہمارے باڑی کے اندر جتنے بھی میٹابولیزم ہیں ان سب کو کیا کر دے گا سلو کرتے گا ہائپر تھائیروڈیزم میں کیا ہوگا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو تھائیروگزن ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ پروڈیوز ہو جاتا ہے تھائیروگزن اس پروڈیوز ان لارج اماؤنٹ یا کنسنٹریشن جب یہ ضرورت سے زیادہ پروڈیوز ہو جائے گا کی وجہ سے یہ ہماری باڈی کے جو میٹابولیزم سے ہم اس کو ہائی کر دے گا جب میٹابولیزم کو ہائی کرے گا اس کی وجہ سے ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کیا ہو جائے گی سپیڈ اپ ہو جائے گی ہماری باڈی کے میٹابولیزم تیز ہوں گے انرجی زیادہ پروڈیوز ہوگی انرجی زیادہ پروڈیوز ہوگی تو ہارٹ بیٹ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی جو بلٹ پریشر ہے وہ بھی اس سے کیا ہوگا ہو رہے ہیں اگر تھائیروکزن کم پروڈیوس ہوا تو اس کنڈیشن کو نام دیں گے ہائپو تھائیروڈیزم اور اس میں کیا ہوگا کہ ہماری بارڈی میں میٹابولیزم کم ہوں گے جب میٹابولیزم کم ہوں گے انرجی کم پروڈیوس ہوگی لیکن ہائپو تھائیروڈیزم میں کیا ہوا جب تھائیروکزن زیادہ پروڈیوس ہوگا تو ہم کہیں گے انرجی زیادہ پروڈیوس ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ہماری جو ہرٹ بیٹ ہے اس کو بھی کیا کر دے گا ہرٹ بیٹ تیز کر دے گا اب نیکس آپ کے پاس دوسرا ہارمون کونسا ہے کیلسی ٹانین کیلسی ٹانین کیلسی ٹانین ایک ایسا ہارمون ہے جو کیا کرتا ہے جو بلڈ کے اندر کیلشیم آئین کو کام کرتا ہے کیلسی ٹانین 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 کیلسی ٹان اندر کیلشیوم کے لیول کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا this is the function of the calcetonin and it is also produced by یہ بھی کون یہ بھی آپ کا thyroid gland ہی پروڈیوز کرے گا is it clear